اسلام علیکم دوستوں آپ میں سے بہت زیادہ لوگ آن لائن تو پیسے کمانا چاہتی ہیں حاصل طور پر یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتی ہیں لیکن وہ یوٹیوب کی ویڈیوز بنانے کے لئے نہ تو اپنا فیس دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی وائس دے سکتی ہیں تو آج آپ لوگوں کے لئے ایک ایسا طریقہ لے کر آئی ہیں جس کو یوز کر کے آپ بغیر اپنا فیس ڈالے اور بغیر اپنی آواز ڈالے ویڈیوز بنا سکتی ہیں اور اچھے خاصے پیسے کمانا سکتی ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آپ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے جو ہے آپ یوٹیوب کے لئے ویڈیو کریئٹ کر سکتی ہیں اور پیسے کمانا سکتی ہیں تو چلتے ہیں موبیل سکرین کے طرف اور آپ کو دکھاتی ہیں پہلے ایک چینل کہ وہ کتنا زیادہ انکم کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو کمپلیٹ پروسس کے ساتھ سکھائیں گے کہ آپ کس طریقے سے جو اے آئی کے ذریعے ویڈیوز بنا سکتی ہیں اور یوٹیوب سے پیسے کمانا سکتی ہیں اسلام علیکم دوستو آج بات کرتی ہیں ہم ایک ایسے چینل کی جو اے آئی کے ذریعے کریئٹ کیا گیا ہے اور اچھی خاصی انکم کمانا رہا ہے آپ اس وقت ایک چینل دیکھ رہے ہوں گے کٹس کے نام سے یہ چینل ہے اس کے اوپر ٹوٹل ایک سو تیس 130 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں لیکن اس کے سبسکرائبر آپ دیکھ سکتے ہیں 1.19 یعنی 1.19 ملین سبسکرائبرز ہو چکے ہیں اس کی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکتی ہیں اس وقت ہم آپ کو سکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں کہ ان کے ویوز کہاں تک جا رہے ہیں اور یہ چینل جو ہے اچھی خاصی انکم کر رہا ہے یہ چینل جو ہے کمپلیٹ کریئٹ کیا گیا ہے اے آئی کے مدد سے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی کہ آپ کچھ اس طرح کے ویڈیوز کیسے کریئٹ کر سکتی ہیں اس میں ہم آپ کو کمپلیٹ پروسس بتانے والے ہیں جسٹ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے اس کے لئے ہم چار پروسس کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے بیکگرانڈ بھی کریئٹ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے میٹیریل لینا ہے تیسرے نمبر پہ وائس آور کروانا ہے اور چوتھے نمبر پہ ہم نے ویڈیو کریئٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنا بیکگرانڈ لیتی ہیں بیکگرانڈ لینے کے لئے آپ اپنے کروم بروزر کے اوپر بھی جا سکتے ہیں نہیں تو آپ کو ایک ایپ اس وقت سکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں پنٹریسٹ یہ پنٹریسٹ ایپ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کر سکتے ہیں دوستو پنٹریسٹ ایپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آکے سرچ کر لین ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ بزرگ کی تصویر لگا سکتے ہیں آپ بل گیٹ کی لگا سکتے ہیں آپ انسٹائن کی لگا سکتے ہیں آپ کارل میکس کی لگا سکتے ہیں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ہم انسٹائن کوٹس ایڈوکیشن جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو دو چیزیں ملے گی ایک تو آپ بیک گراؤنڈ کے لئے تصویر بھی لے سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر کے کچھ اس طریقے سے اٹھا لیں گے ٹھیک ہے ان میں سے آپ کو جو سیمپل پک ملے وہ لے لیجئے گا نہیں تو یہاں سے آپ بیک گراؤنڈ نہیں اٹھا سکتے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ یہ لے لیں یہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اس کو ڈانلوڈ کر لیں اسی طریقے سے اگر ان سے آپ کوٹس یعنی کہ میٹیریل لینا چاہے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھیں کوٹس مل رہے ہیں ان کے تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں باقی ان کو ڈانلوڈ کیسے کرنا ہے سیمپلی اوپر 3 ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 3 ڈاٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کر لینا ہے ڈانلوڈ امیج تو یہ آپ کے لفظ یہاں سے آ جائیں گے یعنی کہ پوری تصویر کوپی ہو جائے گی اب جو ہے نا آپ نے ان کا کیا کرنا ہے کوٹس بھی یعنی کہ میٹیریل بھی ہم نے ڈانلوڈ کر لیا ہے تصویر بھی ڈانلوڈ کر لیا ہے تصویر ڈانلوڈ کرنے کے لئے سیمپل آپ نے آگے جو کوٹس اور ایڈوکیشن لکھاوا ہے یہ نہ لکھیں صرف انسٹائن لکھیں گے تو آپ کے پاس صرف ان کی تصویریں آ جائیں گے جیسے کہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ ڈانلوڈ کر سکتی ہیں اب ہم نے یہ تصویر ڈانلوڈ کرنے کے پاس اس کا بیگراؤنڈ ریموو کرنا ہے بیگراؤنڈ ریموو کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سکروم بروزر جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے یا کوئی بھی بروزر آپ نے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ہم نے بروزر اوپن کر لی ہے اب یہاں پر آپ نے گوگل کے اوپر جا کے سرچ کرنا ہے ریموو بی جی یاد رکھے گا کیا سرچ کرنا ہے ریموو بی جی ریموو بی جی سرچ اور ابھی جو آپ نے تصویر یہاں پہ سیلیکٹ کی تھی ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کو یہاں پہ کر لیں گے سیلیکٹ اس کا بیگرانڈ ریموو کرنے کے لئے تو یہاں پہ ہم بیگرانڈ ریموو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ پک ہے اسے ہم جیسے ہی سیلیکٹ کریں گے یہ اریجنل ہے اور فورا نہیں جسٹ ایک کلیک میں اس کا بیگرانڈ یہ ریموو کر دے گی اسے ہم یہاں سے کر لیں گے ڈاؤنلوڈ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی بروزر کے اون پر سرچ کر لینا ہے بلیک بیگرانڈز ٹھیک ہے بلیک بیگرانڈز ایچ ڈی کر لیں خالی بلیک بیگرانڈز کر لیں تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا ایمیج میں آئیں گے ایمیج میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی مرضی کا کوئی بھی بلیک بیگرانڈ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کر لینے ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس بہت زیادہ آ جائیں گے ان میں سے کوئی بھی اچھے جو آپ کو لگتے ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں اب ہم نے یہ بھی ڈاؤنلوڈ کر لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک ایپ ہے پکچر ایڈیٹر آپ اس سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہ والا ایپ جو ہے اپنے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اسے اوپن کرنا ہے جب اوپن کریں گے تو آپ کو کچھ اس طریقے سے انٹر فیس نظر آئے گا سب سے پہلے ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ بنانا ہے اس کے لئے ہم نے یہ 3 ڈاؤٹ ہے 3 ڈاؤٹ میں آئیں گے image size ہے image size میں آئیں گے custom ہے custom میں آئیں گے نیچے youtube thumbnail ہے youtube thumbnail میں آئیں گے اور ok کر دیں گے یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا new text کو ہم یہاں سے select کریں گے اور delete کے option میں آگے اسے کٹیں گے delete اوپر آپ کو plus والا icon ملے گا اس پر آپ کلک کریں گے from gallery ہے from gallery میں آئیں گے اور آپ نے جو ابھی black background download کیا ہوگا اس کو یہاں پر کر لیں گے select تو یہاں پر ہم select کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد ok کرتے ہیں ok کرنے کے بعد finger کے مدد سے اس طریقے سے adjust کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا black background select ہو کے آ چکا ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے جو تصویر جس کا background remove کیا تھا Einstein کی اس کو select کر کے لئے آئیں گے اس کے لئے plus والا icon میں آئیں گے from gallery ہے from gallery میں آئیں گے اور جس کا background remove کیا اس کو select کر کے add کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہم نے select کیا ہے finger method سے تھوڑا سا اسے adjust کریں گے اور اس طریقے سے جو ہے نا ہم اسے یہاں پر adjust کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک side پہ ایک side پہ آپ نے اسے کچھ اس طریقے سے adjust کر لینا ہے نیتے آپ کو یہ ایک option مل رہا ہوگا اس پر آپ click کریں گے In option میں آگے آ جائیں گے آگے آپ کو دو option ملیں گے ایک shadow کا ایک inner shadow کا انہ دونوں کو آپ نے آن کرنا ہے inner shadow کو select کریں گے enable کریں گے یہاں سے ہم نے black color کو select کرنا ہے اور اس کا blue radius کچھ blur radius کچھ اس طریقے سے full کر دینا ہے okey کرنا ہے shadow ہے shadow کو بھی select کریں گے enable کریں گے اور اسے بھی ہم نے black select کر کے اسے بھی blur radius full کر دینا ہے اور اس کے بعد ok کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا background جو ہے create ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب یہاں پر ہم اس کا thumbnail بھی بنا لیں گے کیونکہ یہ ہمیں یاد ہے یہ thumbnail کا background بھی بن چکا ہے اور ویڈیو کے اندر بھی ہم اسی کو use کریں گے تو thumbnail کے لئے بھی آپ اوپر لکھنا ہوتا ہے وہ آپ لکھ لیں گے ویڈیو کے لئے بھی آپ نے لکھنا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے لکھ لینا ہے لکھنا کیسے وہ آپ کو بتا دیتی ہیں اس کے لئے یہ جو ایک option ہے ایک option میان ہے plus text ہے plus text میان ہے edit ہے edit میان ہے new text کو یہاں پر remove کر کے یہاں پر ہم نے جو کچھ بھی write کرنا جو quotes write کرنا ہے وہ write کر لیں گے دوستو ابھی جو ہم نے quotes پہلے download کیے تھے ٹھیک ہے انہی کو ہم نے یہاں پر select کر لیا ہے اور یہاں پر ہم انہیں لے آئے ہیں اس کے بعد ok کرتی ہیں یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے finger کی مدد سے ان کا size کچھ اس طریقے سے سمال بڑا کر لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور انہیں ہم یہاں پر درمیان میں adjust کر لیں گے اب یہ ٹھیک ہے یہ آگئے ان option میں آگے آئیں گے color اگر change کرنا ہو تو color کے option میں آگے کوئی بھی آپ color لگا سکتے ہیں ہم white رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ok کرتے ہیں ان option میں آگے آئیں گے ab font ہے ab font میں آگے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی font ویسے select کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم simple ایک font ہے extra bold gallery extra bold اس کو select کر کے ok کرتے ہیں ان option میں آگے 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 آپ کو align کا option ملے گا align کو select کر کے آپ اس کی align کو کچھ اس طریقے سے adjust کر لیجئے گا یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ok کرتے ہیں ان option میں آگے آگے ہم اس کی line spacing دے دیتے ہیں آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں نہ دیں تو کوئی بات نہیں ہے lines کچھ ساتھ ساتھ ہیں دور کرنے کے لئے ہم line spacing کو select کر کے line spacing ہلکی سی ہم اس کی بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ok کرتے ہیں ok کرنے کے بعد اسے ہم یہاں پر درمیان میں adjust کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کا پہلا quets جو ہے کچھ اس طریقے سے write ہو چکا ہے پہلا page write ہو چکا ہے اون پر آپ نے save کے option میں آنا ہے save as image میں آنا ہے اور یہاں پر کر لینا ہے save to gallery تو دوستو gallery میں save ہو گیا دوسرا بھی write کرنے کے لئے ہم نے simple کیا کرنا ہے اب یہ سارا background دوبارہ سے نہیں بنانا ہے جس طرح ہم نے اپنے یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو select کرنا ہے pay کے option میں آنا ہے edit ہے edit میں آنا ہے اس کو یہاں سے remove کر کے ہم نے اپنا next course جو ہے وہ write کر لینا ہے تو ہم next جو quets ہے وہ write کر لیتے ہیں تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے write کر لیا اس کے بعد ok کرتے ہیں ok کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکا ہے لیکن کچھ سمال ہے finger کی مدد سے اس کا size بڑا کریں گے اور اسے بھی درمیان میں adjust کریں گے اس کے بعد دوبارہ وہیوں پر save کے option میں آئیں گے save as image میں آئیں گے اور یہاں سے کر لیں گے save to gallery تو دوستو کچھ اس طریقے سے آپ نے اپنے background بھی بنا لینی ہیں باقی یہاں پہ thumbnail بنانا ہو تو thumbnail کے لئے تھوڑا سا خونصورت کر کے اسے بھی آپ یہاں پہ thumbnail بھی create کر لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی وائس over کرنی ہے وائس over کرنے کے لئے ہم کوئی بھی وائس over AI use کر لیں گے جیسے کہ 11 lab ہے 11 lab بھی آپ use کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں آپ نے youtube کے امپر search کر لینے آپ کے پاس آ جائیں گے اگر آپ کو وہ نہیں مل رہے تو آپ ہمارے پاس comment کر دیجئے گا اسی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو بنا کے لے آئیں گے جس میں آپ کو 5 سے 6 ایسے AI بتائیں گے جو آپ کو وائس over کرنے کے دیتی ہیں فری میں تو یہاں پر ہم اپنا جو ہے کوئی بھی ایک AI وائس over generator open کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر جو ہے ہم نے اپنا وائس over generator ایک open کر لے ہے یہاں پر دیکھیں بہت زیادہ name دے گئے ہیں ان میں سے ہم اپنی مرضی کا کوئی بھی ایک name select کر لیں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے جینٹس کی وائس میں بھی کر سکتے ہیں لیڈیز کی وائس میں بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس وقت Michael کو کر لیتے ہیں select ٹھیک ہے اس کو select کریں گے اب نیچے آ جائیں گے نیچے آنے کے بعد یہاں پر جو ہے نا ہم نے بالکل نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو Michael نظر آ رہا ہے اوپر name ہے یہاں پر آپ نے اپنے وہ جو data ہے material ہے وہ paste کرنا ہے اس کے بعد نیچے ہیں speaking speed اور pitch یہ آپ نے اپنے مطابق ایجسٹ کرنے ہوتی ہے جہاں پر آپ کو اچھی لگے وہ select کریں اگر آپ آواز بری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر موٹی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے بڑھا کر اور کم کر کے یہاں پر ہم نے جو ابھی write کیا ہوا یعنی کہ جو material ہے اسے یہاں پر ہم paste کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آ چکا ہے paste کرنے کے بعد اگر آپ سننا چاہیں تو پریویو کر کے سون بھی سکتے ہیں اگر آپ پریویو کر کے سنیں گے اس کے لئے آپ کے لئے بہتر یہ رہے گا کہ آپ جو اینا اس کو پھر بعد میں ایجسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ speaking speed بھی اور pitch بھی بار بار پریویو کر کے جو اینا آپ اس کو ایجسٹ کر سکتے ہیں اگر یہ آپ نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے بیٹ آپ کو ایک دفعہ جب سیٹنگ ہو جاتی ہے ایک ہی دفعہ جب آپ سیٹنگ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے create create کرتے ہی یہ آپ کا پروسس ہوگا اور یہاں پر آپ کی جو AI آڈیو ہے وہ جنریٹ ہو کر آ جائے گی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری AI جو ہے آڈیو جنریٹ ہو چکی ہے یہاں پر ابھی ہم سن بھی سکتے ہیں سننا چاہیں تو اس کو open کر کے نہیں تو ہم نے یہ ہے download option یہاں پہ click کریں گے اور اسے یہاں سے کریں گے download تو یہ جو ہے ہماری یہاں پہ download ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اپنی ویڈیو بنانی ہے background بھی بنا لیے voice بھی generate کر لی اب ہم نے کیا کرنا ہے ویڈیو بنانی ہے تو اس کے لئے ہم capcut app کا استعمال کرنے والے آپ کوئی بھی ویڈیو ریٹر use کر سکتے ہیں computer میں بھی بنا سکتے ہیں mobile میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنا capcut app جو ہے mobile میں open کرتے ہیں دوستو capcut کو ہم نے open کر لیا open کرنے کے بعد یہ جو new project ہے new project کو select کریں گے photo option میں آئیں گے اور ابھی جو ہم نے یہ بنائے ہیں background ٹھیک ہے ان کو یہاں پر select کر لیں گے تو یہاں پر ہم select کرتے ہیں اور کر لیتے ہیں add add کرنے کے بعد یہ new photo ہمارے پاس یہاں پر آ چکے ہیں last میں آپ کو capcut کا water mark نظر آئے گا یہ آپ بالکل free میں remove کر سکتے ہیں اس کو select کریں گے اور یہاں سے delete کر دیں گے delete کرنے کے بعد ویڈیو کا بالکل شروع میں آنے ہے شروع میں آنے کے بعد ابھی جو آپ نے audio generate کروای ہے اس کو select کر کے لئے آئیں گے اس کے لئے یہ جو add audio ہے add audio میں آئیں گے sound ہے sound میں آئیں گے اس option پہ آتے ہیں from device میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی جو ہم نے بنائے ہیں اس کو یہاں پر select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھیں یہ ہے Michael کے نام سے اس کو ہم select کر کے پلس والا ایک آن پر click کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اب یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے سننا ہے اور اس کے مطابق اس کو adjust کرنا ہے تو سنتے ہیں ٹھیک ہے اس کو select کریں گے جہاں تک ہماری پہلی ٹھیک ہے example کے طور پر یہاں تک جائنا ہمارا پہلا quads ہے تو ہم اسے یہاں پر select کر لیتے ہیں اس کے بعد next کو select کریں گے اور اسے سنیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم اسے select کر کے adjust کر لیں گے اچھا اس کی speed جو ہے نا تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ ہم نے اس وقت speed کو جو ہے نا set نہیں کیا تھا تو آپ نے اپنے وائس آور جو generator ہے اس میں اپنی speed کو set کرنا ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے set ہو چکے ہیں یعنی کہ اپنی وائس کے مطابق ہم نے اپنے background بھی set کر دی ہیں اب آپ کو ہر background کے درمیان میں ایک وائی دبا سا نظر آ رہا ہوگا کسی بھی ایک وائی دبا پہ آپ click کریں گے یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت زیادہ یہاں پہ transition آ جاتی ہیں ان میں سے آپ کو جو اچھا لگے وہ یہاں پہ آپ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کوئی بھی ابھی simply ایک جو ہے نا select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ pay turn والا ہے یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اسے select کر کے کر لیتے ہیں apply to all اس کے بعد ok ok کرنے کے بعد ویڈیو کے شروع میں آتے ہیں ویڈیو کے شروع میں آنے کے بعد یہاں پر جو ہے نا ہم نے تھوڑا سا animation بھی دینے کے لئے ویڈیو میں کوئی چیز use کر لیتے ہیں اس کے لئے جو ہے نا ہم نے ایک ویڈیو download کی ہوئی ہے اس کو select کر لیتے ہیں اس کا لینکہ آپ کو description میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے وہ download کر لینا ہے ولے کے option میں آئیں گے add ولے ہے add ولے میں آتے ہیں اور اس ویڈیو کو ہم کرتے ہیں select ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ چکے ہے یہ آپ کو youtube پر بھی بھی ویسے مل جائے گی اس کو select کر کے add کریں گے volume کے option میں آئیں گے اس کا volume off کریں گے ok کریں گے اس کے بعد یہاں پر آ کر ہم نے اسے blending کے option میں آنا ہے blending کے option میں آگے اسے ہم نے یہاں سے کر دینا ہے lighten lighten کرنے کے بعد اس کو ہم نے ہلکا کر دینا ہے ٹھیک ہے لگ بار 30 32 33 رکھ لینا اس کے بعد ok کرتی ہیں ok کرنے کے بعد اب ہم چیک کرتی ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے ان پر ڈالیں آپ کو کوئی copyright issue نہیں آئے گا اور monetization میں بھی کوئی issue نہیں آئے گا کیونکہ ہم خود ایک ایسا چینل چلا رہے ہیں ہم نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ اس طرح سے چینل بنا کے چلا رہے ہیں اس میں نہ ہی آپ کو اپنی وائس ڈالنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو اپنا فیس دکھانے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے لاس میں ہم نے اپنی ویڈیو کو save کرنے کے لئے اوپر save کا option ہے یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں سے اپنی ویڈیو کو کر لیں گے save thanks for watching